نیوزیلینڈ کے ہیڈلے پارک میں دیگی آزان ریڈیو اور ٹیلیویجن پر برای راست نشر کی گئی مسجد میں شہید نمازیوں ان کے ورسہ اور اسلام سے عقیدت کا اظہار دو منر کی خاموشی بھی اختیار کی گئی کرائیسٹ چرچ کے مسجد النور کے باہر نماز جمعہ میں ہزاروں افراد کی شرکت نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کا مثالی یکجہتی کا اظہار سادہ لباس پہنی وزیراعظم نے سہوان ایمان کی ایک جسم کے ماند ہونے کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کی کہا ہم ایک ہیں اور آج سارا نیوزیلینڈ غم زدہ ہے کرائیسٹ چرچ میں ساتھ پاکستانیوں کے تدفیم کا عمل جاری شہید عریب کے میت پاکستان لانے کے لیے اقدامات جاری کمیز شلوار پہنے کے بھی قبائلوں کا نسانیہ کرائیسٹ چرچ کے ہیرو شہید نین اور ان کے بیٹے کو خراجی عقید OIC کا ہنگامی اجلاس آج استمبول میں ہوگا وزیر خاجہ شاہ نعود قریشی ترکی پہنچ کے اجلاس میں اقوام مطیردہ اور یورپی یونین سمیت متعدد عالمی اداروں کی شرکت دعوت سانیہ نیوزیلینڈ اور نسل پرشتی کے موضوعات پر بات ہوگی پاکستان اور ملیشیا کے درمیان راؤن ٹیبل مذاکرات آج اسلامباد میں ہوگے وزیراعظم عمران خان اور ملیشیا کے ہم منصب مہتیر محمد شرکت کریں گے ملیشن کار کمپنی کا علامتی سنگے بنیاد بھی رکھا جائے گا ملیشیا کے وزیراعظم مہتیر محمد کا پاکستان آمد پر شاندار استقبال کیا گیا مہتیر محمد کل یوم پاکستان پریڈ کے مہمانی خصوصی ہوں گے امریکی سادر دونرڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام سے جلد ملاقات متوقع ہے پاکستان سے ہمارے تعلقات اب بہت اچھے ہیں پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پانچ ونڈے کی سیریز آج سے شروع ہوگی پہلے ونڈے کیلئے شارجہ میں مہتان سجے گا منتخب نوجوان باس سہلیت ہیں اچھا مقابلہ ہوگا کپتان شویر ملک پر اعتمار اور امریکی سادر دونرڈ ٹرمپ نے شام کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو جائز کرا دینی کی حمایت کر دی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی سادر کے اعلان کا خیر مقدم کیا موسیقی